موسیقی 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 اس میں جیسے آپ کو کس طرح سے آئیڈیا ہے آپ کی کوئی شروع سے اس میں دلچسپی تھی یا کسی نے آپ کو سجھایا کیسے کیا جا سکتا ہے شروع سے تھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا لوگ اپنی سنسکرتی کو بھولتے جا رہے ہیں تو ہم نے اپنے آئیڈیا میں اپنی سنسکرتی کو پریزنٹ کیا ہے ہماری کمپنی ریجسٹرڈ ہو گئی ہے اور ہمارا سٹارٹ اپ بزنس میں بھی کنورڈ ہو چکا ہے سر ابھی ہمارا ٹارگیٹ برے لیے بعد میں انڈیا کے جو بھی اچھے اچھے سہرہ سب ہوں گے کتنا جیسے کیا سوچا ہے آپ نے اپنے بارے میں آپ نے سوچا اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں سوچا اس سے ہم اپنے بارے میں تو اچھا کریں گے اور دوسروں کو بھی روجگار دے سکیں گے جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پہلے جو ماحول تھا ہے کہ کمپنیاں جو ہیں وہ ریجیٹ کر کے چلی جاتی تھیں اسٹوڈنٹس کو اب انہیں جس طرح کے وہ اسٹوڈنٹس چاہ رہے ہیں جس طرح کے ان کے جابز ہیں اس طرح کے لوگ نہیں مل رہے ہیں جیسے اس طرح کے بچے ان کو نہیں مل پا رہے ہیں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ان کیا جو ریکوائرمنٹ ہے چونکہ آپ نے ایک سٹارٹ اپ شروع کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیز کو اب ہم کیسے دور کر سکتے ہیں سر ہم جیسے کی میں نے بتایا ہے آتنر پر بننا اور ہم دور ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مطلب سوچ کو نہ پکڑ کے خود کی سوچ کو آگے لانا ہم دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں کہ ارے وہ جوب کر رہا ہے وہ بیٹیک کر رہا ہے یا وہ انجینئر کر رہا ہے یا وہ ڈپلوما کر رہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے بھانگے ہمیں بھیڑ کے پیچھے نہیں بھانگنا ہمیں خود کا کچھ کرنا ہے تو میری سوچ یہی رہے گی اور میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا جو بھی آپ کے مند میں ہے آپ کی دھنکنگ ہے یا آپ کا جو بھی ڈریم ہے اس کو فالو کریں اور میرا ڈریم یہی ہے کہ میں جوب دوں لوگوں کو نہ کی جوب کے پیچھے بھاگو جسے آپ نے کتنے سمیں میں جو آپ نے ایک سوچا تھا کہ ہم اس طرح سے سٹارٹ اپ شروع کریں گے تو کتنا وقت لگا آپ سٹارٹ اپ میرے جو ہمارے کالیج نے ہمیں سپورٹ کیا تھا تو ہمیں یہ مارچ میں پتا چلا تھا اور آج جولائی ہے اور ہمارا اتنے کم سمیں میں آئیڈیا سے بزنس میں کنورڈ ہو گیا ہے دوسرے دیر جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم بھی انہی کے ساتھ قدم تال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک ایدے سوڈینٹ آپ کی اس میں کیا بھولی گا ہو سر ابھی ایک سمیں پہلے ایک مہماری آئی تھی کوویڈ نائنٹین جس دوران سبھی کے نوکری چاہتے ہیں اور یوہ کا یہ جگہ بہت پریشان ہو گئی تھی اس طرح پریشان ہو گئی تھی کہ آدمتیا کرنے جیسی کنڈیشن بھی ہو گئی تھی لوگی کروں میں کھانے کو رہنے کو بیوستہ بگڑ گئی تھی اور ان سب وجہ سے لوگ پریشان ہو گئی تھی اس وقت بھی ہمارے کالیج نے ہمارا سپورٹ کیا ہماری سٹارٹ اپ پہ ہمارا سہیوگ دیا اور ہمارا کالیج صرف نوکری نہیں دیتا ہے بلکہ ہم لوگ کو نوکری دینے والا بھی بناتا ہے ایک بیزنس مین اور اس سٹارٹ اپ کے بجے سے ہماری کمپنی بھی اچھلی ریسٹر ہو چکی ہے اور فائنلی ہمیں کالیج کا سپورٹ بھی رہا ہے میرا نام سوریکان سنگھ ہے میں ان کے آئیڈیا سے بلکل سہمت ہوں موضی جی آت نربر بھارت بنانا چاہتے ہیں تو ہم سب بھی آت نربر بنیں اور اپنا سٹارٹ اپ آئیڈیا جو بھی ہے بہت سارے آئیڈیا ہمارے مائنڈ میں سٹائک کرتے ہیں بٹ ہم انہیں پلیٹ فورم پہ دھرہ تال پہ ہم لوگ نہیں اتار پاتے ہیں تو یہ جو راشتری کالیج ہے ہمیں یہ پلیٹ فورم پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے سٹارٹ اپ آئیڈیا کو ایسا بزنس میں کنورٹ کریں اور تین چار جو سٹارٹ اپ آئیڈیا ہیں جیسے ایکو فرینڈلی پیور بلوک گریہش انجینئرز اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اوزو طلب ہے میسٹری آٹ وستر تو یہ سارے سٹارٹ اپ آئیڈیا کالیج کی سپورٹ کی وجہ سے ہی بزنس میں کنورٹ ہو پائیں تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فورم ہے بچوں سے بات کی ہے بہت اچھا جنک امیدیں یہاں سے جگی ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنا سٹارٹ اپ شروع کیا ہے اور دیش جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور قدم تال کر رہا ہے ترقی کے ساتھ اس میں یوازشری کس طرح سے اپنا یوگدان نبھا رہا ہے اس کو بات کرنے کی نہیں ہمارے ساتھ اس وقت انجینئرز کالیج کی ڈین ڈاکٹر ساکیت اگروال موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور بدلیوی سوچ کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس لگاتار اس اور پڑھیں کہ وہ دنیا کے اور دیش کے بچوں کو اور جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں جاب دے پائیں اور اس کے پرتی کالیج اور ہمارا میننجمنٹ جو ہمارے چیئرمن ہے شری راجند گمار اگروال جی بہت ہی پروساہیت کر رہے ہیں انہی کے سائیوگ سے لگاتار انویسٹمنٹ کے لیے جیسے ایک سٹارٹ اپ ہمارے سٹوڈنٹس نے یہ کھولا ہے جس کے تھرو ہم لوگوں نے کافی سارے سٹوڈنٹس کو ایکسپوزر دیا تو اس میں انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے جو بھی انویسٹمنٹ ہوگا وہ ہماری سوسائیٹی ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گا جس سے کہ وہ اپنے جو ان کا جو ویزن ہے اس کو وہ فلفل کر سکے اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک انکیوبیشن سینٹر کھول رکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم لگاتار یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کا اوورال ایکسپوزر ہو وہ نیئر بائی کنٹریز ہیں لائک چائنہ جو بھی ایشیا میں نیئر بائی کنٹریز ہیں لائک چائنہ ہیں بھوٹان ہیں بنگلہ دیش ہے نیپال ہے اور سنگاپور ہے جتنے بھی آس پاس کے کنٹریز ہیں ان میں جائیں اور وہاں کے مارکٹ کو سروے کریں اور ان کا اسی کے ایکارڈنگ وہ اپنے سٹارٹ اپ میں چینج لائیں جس سے کی ان کا جو پروڈیکٹ ہے وہ مارکٹ میں سروائیو کرے اور اچھی ایک ٹرن اوور کو فلفل کرے جیسے کم سے کم اس کا ٹرن اوور کروڑس میں ایزیلی چلا جائے تو ابھی ہم لوگوں نے کافی سٹوڈنٹس سوٹ لسٹ کرے ہیں جن کو ہم بہار بھیجنا چاہتے ہیں کافی انورسٹیز سے ہم نے ٹائی اپ کیا ہے کہ جو ہمارے سٹوڈنٹ ایکشنج پروگرام کے ترور ہمارے سٹوڈنٹس کو یہاں سے وہاں بلائیں اور ان کے سٹوڈنٹس یہاں آ کر کچھ ریسرچ ورک کریں کچھ انیلیسس کریں اور کچھ سروے کریں جس کے بیہاب پر ہم اپنے اس اپروچ کو کی آور سٹوڈنٹس آر نوٹ پلیسمنٹ اور جوب سیکرز دے آر جوب پروائیڈرز اس کونسپ پر چلیں جو کی ہمارے پردان منتری شریف مہدی جی چاہتے ہیں اور پوری انڈیا کے ہر پرسن کے من میں یہ ہے کی ہم لوگ وہ کریں جو کی اددیش کے لئے بینیفیشل ہو اس طرح سے چین جا رہا ہے جیسے جو سوچ بھی بدل رہی ہے اور جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان میں بھی ایک بڑا چینج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب وہ تمام چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں تو وہ چینج آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چینج دیش میں اس طرح کی کرانتی لاسکتا ہے جیسے سوچا جا رہا ہے بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ آپ دیکھیں گے کہ اگر بوائس کے کنڈیشن میں گرلز بہت آگے ہیں اور جب ہم نے شروع کیا تھا اس پروگرام کو تو سب سے پہلے ہمارے یہاں گلزی اس کیس میں آگے آئیں اور انہوں نے کہا کہ سر ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اس طریقے سے ایک راو میٹیریلز کو یا جو مطلب یوزڈ ہے یا خراب میٹیریل ہے اس کو ہم فیکنے کی جگہ ہے اس میں ایسے کریئیٹیوٹی کریں جو کی وہ یوزیبل ہو جائے اور لوگوں کے لئے بینیفیشل ہو بہت زیادہ جاگروک ہیں وہ چاہے انٹرنیٹ چاہے گلوبلائزیشن چاہے اوورال ایکسپوزر کہیے اب آج کی تاریخ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بریلی ایک چھوٹا سٹی ہے یا چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے یا کمیشنری ہے آج کل ہر بچے کو اوورال ایکسپوزر ہے ڈیو ٹو دی انٹرنیٹ گلوبلائزیشن کا ٹائم ہے تو اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بریلی میں رہ کر ہم یہ کام نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم دیش کے بڑے سیڈیس کی بات کریں تو اس کے حساب سے اگر ہم بریلی کو دیکھیں تو اب ہی اس طرح سے ہمیں پیچھے دکھائی دیتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے اس کے لئے جیسے ریسورسز کریئٹ کرنے پڑیں گے لگاتار بریلی کے علم میں انفرسٹرکچر اور کریئٹ کرنا پڑے گا جیسے ابھی اناؤنسمنٹ ہوا ہمارے مکمنتری شریعیوگی آدھتنا جی نے یہاں پر آئی ٹی پارک کھولنے کے لئے ایک لینڈ ایویلیبل کرائی ہے اور اس میں نیئر فیوچر میں آئی ٹی پارک کریئٹ ہو جائے گا کیونکہ بریلی ایڈوکیشن ہب ہے آج کی تاریخ میں بریلی میں کافی سنستائیں ہیں اور جو لگاتار ہر فیلڈ کی ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہی ہیں لیکن کچھ لگ رہا ہے جیسے ٹائم لگ رہا ہے جیسے ٹائم بارڈ نیچرلی ٹائم تو لگ رہا ہے کیونکہ اتنے سالوں سے جو چیز میں ہم پیچھے تھے وہ ڈیو ٹو دی ٹرانسپورٹیشن ہمارے یہاں ائر فیسلیٹی نہیں تھی ہمارے یہاں اتنا اچھا ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں تھا بریلی سے لیکن ابھی آج کی تاریخ میں وہ سب کچھ ایویلیبل ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ جیسے بھارت ورش نے بہت جلدی گلوبل ہونے کے لئے اپنے کو جو ہم آج سے پہلے کہتے تھے کہ ہم بیس سال پیچھے ہیں اور ادر کنٹریز سے اور وہ اب ایک ساتھ ہونے لگے ہیں تو مجھے لگتا ہے نیئر فیوچر میں مطلب بہت جلدی ہم لوگ بھی گلوبلائیزیشن کو پکڑنے لگیں گے اور بریلی میں بہت اچھی رفتار سے ڈیویلپمنٹ ہوگا جس طریقے سے ریسورس کریئٹ ہو رہے ہیں جس ہی ہے ائرپورٹ بن چکا ہے سمارٹ سٹی ہو چکا ہے بریلی تو اگر دس سال بعد کی ہم بات کریں تو کس طرح کی تصویر دیکھ رہے ہیں دس سال بعد اگر دیکھئے دس سال آگے تک کہنا تو بہت ہوگی جس طرح سے کام چلے اس پوائنٹ آف یو سے آپ دیکھیں گے تو جو اوور آل بریلی کی پبلک ہے جنتہ ہے جو نارمل پبلک ہے اس کو یہاں پر اتنے ریسورس ایولیبل ہوں گے اس کی جو نارمل آئے ہے جو اس کی ارننگ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں فور ٹائمز ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں ڈبل تو اس لیے ہو جائے گی دس سال میں جنرل ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے فور ٹائمز تک وہ پہنچ جائے گی جو بھی اس کی ارننگ ہے آج کی تاریخ میں اگر وہ ایک ایوریس سیلی پندرہ ہجار روپے ہیں تو مجھے لگتا ہے نیئر فیوچر میں وہ سکسٹی تھاؤزنڈ کو کروس کر لے گا یہ میرا سوچنا ہے ابھی آپ نے داشتری کے ڈاکٹر ساکیت اگوال جی ہیں ان کو سنا اور جس طرح سے ایک بدلی ہوئی سوچ کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے اور امید یہ ہے کہ جیسے دیش آگے بڑھا ہے آپ نے بھی امید جتائی ہے کہ دس سال بعد جو بریلی کا نقشہ ہوگا وہ دوسری طرح کا ہوگا اور ہم وکاس کی دور میں بھی بڑے شہروں کی طرح آگے کھڑے ہوں